موسیقی السلام علیکم مہتر سٹوڈیوز کے پیغران چواتہ ستون میں خوشاندید نوجہ باد فیضی اتنی گرمی میں چواتہ ستون کی تین اسلام آباد سے چلتی ہے سکھر کی طرف جا رہے تھے کہ پنجاب کو مرگے اور واپس آگئے دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کا دور دورہ ہے اناؤنس ہوں گے تو پھر صحیح ماحول جمعے گا لیکن ایشیوز کیا ہیں بنیادی حقوق میسر ہیں یا نہیں ہیں اور اگر ہم اپنی قیادت کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں تو کن خطوط پہ وہ انداز دیا جو جلسہ ہائے عام میں ہمیں دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے کہ یہ یوٹ جو پچیس سے پینٹالیس سال کے درمیان کے سب سے زیادہ گوٹرز ہیں پاکستان میں اس وقت وہ کس نہج پہ چلیں گے ان کی صدمت کیسے کریں گے اور ہمارے انداز دیا جو ہے وہ کس قدر ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کا اثر لے کے نوجوال بچہ بچی نوجوال یوت وہ کس طرح پاکستان کی صدمت پہیں گے ہم نے ریکارڈن کیا آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے جنوں میں ایشوز بہت سارے ہیں لیکن ملتان سٹوڈیز میں واپس پہنچے ہیں اور انگری کالے ہوگریں تھوڑے جائے لیکن یہ ہے کہ دل غیفے کے ویسی ہیں اس میں کوئی کالک نہیں ہے کیونکہ ملک کی صدمت کرنے نکلے ہیں اور اس راہ میں جان بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گرمی بے تاشا ہے اور گرمی سے مسئلہ کی بات کروں تو سب سے پہلے اخصوصناک واقعہ مہدین علم میں جو سٹوڈنس کا ہوا کہ وہ خستہ حال یا کم بوجھ اٹھانے والے جو بیچ ہیں اس پہ جا کے ہم سیلفیز بنانے کے چکروں میں کتنی آنکھوں کو عشقبار کر گئے اور کتنے ماں باپ جو ہیں انہیں اٹھانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو تھوڑی سی تلخیجو آج کل میڈیا پہ جتنے پرگرام سو رہے ہیں جناب نواز شریف کی سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد اس پہ بحث میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیاستدان ہو فراج ہو ابلیہ ہو میڈیا ہو کوئی بھی طبقہ ہائے فکر ہو اور خاص طور پر حضرت صاحب ہو تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے سب کی کہ مل بیٹھ کے مسئلے حل کیے جائیں لیکن پوری جنیا ہمارا تماشا بنائے لیکن جنوبی بنجاب میں ملکان میں بیٹھ کے آئندہ آنے والے جو الیکشنز ہیں اس کے والے سے میڈیا کا کردار کیا ہوگا اور خاص طور پر انتخابات سے پہلے ایک الگ صوبے کی بات کی جاتی ہے بہاولپر میں تھا تو وہاں لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بہاولپر کی بہالی چاہیے صوبے کی جنوبی بنجاب میں مجموع طور پر جائیں تو انہیں ایک صوبہ چاہیے وعبے ہر ایک نے کیے قرارگازیں منظور ہوئیں املا کیوں کچھ نہیں ہو سکا اور الیکشن سے پہلے ہی ایسا کیوں ہوتا ہے اور خود یہاں کے میڈیا اور ان کے ورکرز کے کیا ایشیوز ہیں اس کے بات کرنے کے لئے ملکان سٹوریوز میں زحمت دی ہے سیور صحافتی تیزیاکار اور خبر ملکان کے ایڈیٹر جناب میاں غفار بہت شکریہ آپ کے آنے کا ورینہ رکی کے کار جب ملکان آیا ان کی موجودیوں میرے میں بانے آزا بھی ہوتے ہیں اور پرانا ایک تعلق ہے جناب شعفت اشفاق جو ایڈیٹر ہے ورزبہ پاکستان ملکان کے بہت شکریہ آپ کے آنے کا ملکان پہلے بھی آیا کبھی کبھی دیتر پہ بھی لیتا ہو کیونکہ جیو پہ آپ دیکھتے ہیں ملکان کے حوالے سے مختلف جو پکیجز ہوتے ہیں یا کرنگ ٹا فیرز کی صورتیال محمود اکسید بہت شکریہ آپ آپ کے بھی شکریہ آنے کا آنے کا یا صاحب جنگی بنجاز سی اگر آج لوگوں کو یہ پتر چلے ملکان میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں کہ ماحول کے آگے نظر آ رہے ہیں پھر کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی ادھر گان کر رہے ہیں اور کوئی صوبے کی بات ہی ہو رہی ہے ہر بندگرر گیارہ نقاط میں بھی جناب قبلہ علی مرتبط عمران خان نے وہ بھی بات کہی کہ یہ ہمارا بھی منشور کا حصہ ہے جو نقاط دیئے ناور میں انہوں نے کیوں الیکشن سے پہلے کیوں یہ شروع ہوتا ہے دیکھیں گے پچھلی مرتبط یہ الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب شمد نے دو قرار دادے پاک ایک بھاورپور صوبے کی بھالی کے حوالے سے اور دوسرا ملتان جسرا ملتان اور جی جی خان کے دو ٹویر بھاورپور کے ساتھ سڑائکی وسیو کا جو لفظ ہے نا یہ تو آیانٹن سیوڈی فان کے بعد ورنہ اس سے پہلے کبھی تین جمالوں تھی دیڑوی اور ملتانی اور ریاستی ریاستیوں نے کبھی بھی ملتانی کو اون نہیں کیا یہ تیس سال سے یہ سرسلہ چاہتا ہے ریاستی ہمیشہ سے اپنی علاوہ اشنافت رکھتے ہیں اور اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگ کیونکہ زبان کی بنائے یا لسانی بنائے دو پہ جو بات کر رہے ہیں یا صبح بڑے کو قدر تھی انہیں دویجن پہ ایک صبح بن جائے اس میں بہت سیزیں مسائح ہیں بہالپور والوں نے 1971 سے 1974 تک تحریق بھی چلائی تھی بھالی صبح بہالپور کی اور پھر اس تحریق کے نام کے پر بہت سے لوگوں نے کامیابیاں بھی حاصل کی تھی 1971 کی الیکشن براغرین اللہ علیہ وسلم کی دیو اس میں 71 کی الیکشن اس وقت ثوبہ بھالی اتنا مجبور تھا پھر بھالی میں اور مسائل آگئے ابھی بھی دو سفتین تھوڑٹ ہے ایک سے یہ کہ بہالپور صبح لگا گنایا جائے بہال کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ ملتان اور دیڑا خزنان کے پر اکتوبہ بنے اب تیسہ یہ ہے کہ ان تینوں کے پر سرائکی بیلٹ سرائکی بیلٹ کے براہ بات کرتے ہیں تو ستی پرسن بلکستان سرائکی بیلٹ ہے ستی پرسن آپ کا کیٹی کے ٹوانٹی فائی پرسن سرائکی بیلٹ ہے جنٹ کو بھی سرائکی کی ایک شکل ہے اور آپ کا میوہ والی سارا سرائکی بیلٹ ہے پھر تو وہ جیسے بلکل پاکستان کا سارا سنٹر سرائکی سکھر تک نوانجہ تک اور ادھر آپ کا لارکاونا یہ سارا سرائکی بیلٹ ہے پھر تو میں راول نزالوں شاکلی سباک صاحب وہی سوال میں آپ کی طرف لکھتے ہیں الیکشن سے پہلے یہ چیزیں یوں چلتی ہیں یوں بات ہوتی ہیں وہی کیوں پانچ سال بھی تو تھے پچھلے بھی اب بھی کیوں نہیں ہوکتا میں جب سے پیدا ہوگا الگ صوبہ ہونا چاہیے انتزامی طور پر بھی یہ بات یہ ہے کہ جو بھی اسمبلی آتی ہے اب میں آپ کی گزارش کروں کہ 1973 کا ایک آئین ہے ٹھیک ہے اسے پہلے ہمارے پاس ایک آئین تھا اس کے بعد ہم نے 1973 میں صرف کار علی بھٹو نے یہ آئین بنایا اور آل موسٹ مطلب اس میں ظاہر ہے کافی ساری چیزیں تھیں جس پہ ان لوگوں نے مطلب اس کو ڈیفر کیا جن لوگوں نے اور وہ سجاہ حالات کے جو بھی ہوئے ان کو انہوں نے اسمبلی سے باہر کیا اور اس کو جو لوگ موجود تھے ان کی تائید سے اس کو پاس کروا لیا اب اس سے اگر آئین کو ہم مانتے ہیں بات ہے آئین کی لئے کہ اکتاب ہمارے پاس اگر آپ سٹیٹ کو مانتے ہیں تو آئین کو مانیں گے اس آئین کے روح سے ہمارے پاس ایک نمبر ون جو ہے شک ہے وہ ہے اسلامیک ریپبلک او پاکستان ہمارا نام ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ہماری چار اکانیاں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ آئین میں یہ لکھا گیا تو باقی چیزیں تو بیسے ہی فارگ ہو گئیں اور اگر مطالبہ یہ آ رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ پہلے آپ کو آئین کو ایڈریس کرنا پڑے گا آئین میں ترمین لانی پڑے گی کہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آج تک بائی سے تیس امینڈمنٹس ہو چکی ہیں بلکہ اس سے بھی شاید یہ سب زیادہ ہو چکی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو ضرورت ہے عوام عوام کی ضرورت کے تحت آپ نے امینڈمنٹس کیوں نہیں کی آپ کو پروینچل ایٹانومی چاہیے تھی آپ نے پروینچل ایٹانومی لینے کے لیے اٹھاروی ترمیم کی اور یہ نامنس کی اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملک کے اندر کوئی سیاسی جماعت اوپوزیشن میں نہیں ہے سب کی س loser run آہاب کے ساتھ حکومت سے ہے آپ کی صورت پر مجھے بتائیں یہ کس سے مختالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے سوا بنا رہا ہے یہ کس کو کہہ رہے ہیں انہائلہ مطالبہ بنانی مجھے نینرو ماہ بتائیں مسلمیل ون کس کو کہہ رہی ہے مجھے آپ یہ بتا انہائے پاری ٹھائٹی ہے مجھے یہ بتاتے چین کہ تحریک انصاف زن کو کہہ رہی ہے اپنے ص 갖ر میں یہ کام کر لیا وہاں بھی ایک صوبہ بننے کی تحریک موجود ہے دیکھیں بات یہ نہیں ہے آپ لسانی بات کو چھوڑ دیں میں نہیں سمجھتا لیکن لسانیات پہ بات ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جو زبانے ہیں یہ ختم ہوتی جا رہی ہے ہماری اسی نیگریجنس کی وجہ سے اور اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا تو ہم بھی کافی ساری زبانے کھو بیٹھیں گے اسی جھگڑے میں کہ یہ لسانیت ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ نے صوبہ بنانے ہیں تو ایک بات آپ کو اس دہن میں رکھنی پڑے گی آپ کے ہمسایہ ملک میں نائنٹین فیفٹی تری میں انیس سو سامتالیس میں وہ آزاد ہوا انیس سو تریپن میں اس نے ایک کمیشن بنایا ریٹائرڈ چیف جسٹس جو تھے ان کے سپریم کورٹ کے اور اس کمیشن کی سپارشات کے اوپر انہوں نے یہ لکھ دیا اپنے آئین کے اندر کہ جس سب کمیں ضرور پڑے گی ہم صوبہ بنائیں گے اور آج آپ کو معلوم ہے کہ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے بغیر کسی ایجیٹیشن کے وہاں صوبہ بنتے ہیں پجاب کی یہ کہتا ہے جی پجاب کی مزید تقسیم نیوے تکون کہتا ہے وہاں آج جو اصل پجاب ہے وہاں تقسیم ہو رہی ہے اور وہ فورٹی پرسن بن جا رہی ہے وہاں ہو رہی ہے تو یہاں کیوں نہیں اور پھر یہاں آپ صوبہ بات کرتے ہیں سہنجی صرف جب آپ ثقافت کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ انڈکٹیولائیزیشن کس کا پتہ ہے اس میں ایکزام پورا کرنے بات ہوئی لسانیات کی بات ہوئی زبان کی بات ہوئی زبان کی جو میں استعمال کرتا ہوں اور میں جلسوں میری بہت پچھ کہہ رہا ہوں منطان میں یہاں بیٹھ کے خزیشتہ روز بھی جلتا تھا جناب شیخ بھی اس میں تھے جناب دستی بھی اس میں تھے اور نیا صاحب بھی جاں خطاب کرتے ہیں پی ٹی آئیوں والے بھی بڑے متحرک فال ہے پیٹرز پارٹی والے بھی آگے بڑھ رہے ہیں لیکن جو اس جبان استعمال ہم کر رہے ہیں اس کا کتنا اثر پڑتا ہے جنوبی پنجاد پہ اگر اس سنوے یا دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ یا جلسہ عام سے خطاب ہو رہا ہے تو اس کا کتنا اثر ہے کہ ان کو جذباتی نہیں کیا جائے رہا صبح دے لیں گے صبح لے لیں گے کیا دیکھتے ہیں لیکن صاحب صاحب اس سورتحالہ جو جلسے بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتیں کیونکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ روش پہ ہے تمام اس سیاسی پاس بطنی کیمپین کر رہے ہیں سب سیاسی جلسے کر رہے ہیں اس میں اگر تک سامنشنلک نواز کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنے جلسے میں جو تک الگ سودے کی بات نہیں کی ہے جبکہ جب پاکستان سے کس پارٹی ہے یا پاکستان کہتے ہیں وہ اس کو ضرور الیکشن سٹرنٹ کہہ لیں یا لوگوں کو جو داکھ سے کھیلنا کہہ لیں وہ اس کی بات ضرور کر رہی ہیں لیکن لگتا ہی ہے کہ پاکستان مسلمک نواز کا جو آئندہ آنے والا جو 2018 کے الیکشن کی بات ہے تو اس کے لئے ان کا نعرہ جو ہے وہ الہدہ سودے کا نہیں ہے کیونکہ وہ پنجاب کی تقسیم نہیں چاہتی ہے ہاں اگر الہدہ سودے کی بات ہوتی ہے تو اس کا شاید فائدہ جو ہے پاکستان پر پرس پارٹی کو ہو سکتا ہے کیونکہ پنجاب جو ہے سودے کی بات ہوگی تو اس میں پیدہ اس پارٹی کا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا بھی اس میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اب جہاں رکھ بات ہے کہ سودے بنے گا یا نہیں بنے گا اس میں کچھ جن پہلے جو ہے وہ ایم این اے جو رہنٹی جن کو اپنے پارٹی تبدیلی کرنے کی انہوں نے ایک آواز بلند کی کہ ہم سرائی کی کیونکہ ہم پچھلے پانچ سال دیشتر ہو گئے اور روما نے سرائی کی صوبہ نہیں بنایا یا لکھ سودے کی بات نہیں کیلئے اس کے پرونے میں ایک ویو آئی اس میں بہت زیادہ محاذ بنا اور اچانک سے وہ ختم ہو گیا اچانک سے اس کے اثرات کیا ہوگے جنہوں نے محاذ بلایا اگستبو کی ایک پارٹی میں چلے گئے پہنے اثرات نہیں ہوں گا اس کے بلکے گئے کیونکہ یا تو انہوں نے کیا کیمپین بہت زیادہ روش کے لے جا کہ انہوں نے اسے ختم کر دیا ابھی ان کی کیمپین سٹارٹ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گئی کل ملتان کے اندر جو ہے تمام سرائی کی جتنی ہی پارٹیز ہیں جو اس کے پر بات کرتی ہیں انہوں نے یہاں پر ریلی نکالی ہوئی تھی اس کا فائدہ لوگوں نے دیکھا اسے کور بھی کیا ہم لوگوں نے اچھا جو ہے اسے ہم ایونٹ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کسی نے بھی صوبہ محاذ والوں نے شکت نہیں کی اس کے اندر تو اس کے تھوڑے بڑھ لوگ شامل ہوتے ہوں لیکن آپ کو یہ بتاؤں ان کو اس ریلی کا جو فائدہ ہے جو جن شہد دستی صاحب کو یہاں پر جلسہ ہو رہا تھا یا شہد دستی صاحب کو ان کو ضرور اس کا فائدہ ہوا ریلی کے جو لوگ تھے انہوں نے کلا پانا تاثن باقت تک وہ ریلی نکالی اس کے بعد وہ سٹیڈیم میں جا کر ان کا خطاب سنیا جسے انہوں نے کامیاب جلسہ کہہ دیا لیکن اس تک اگر جو بھی سوچنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ نماز لیٹ جو ہے ان کا سرائکی صوبے کے اوپر یا کسی بھی صوبے کے اوپر کیونکہ ہزارہ صوبے کی بھی بات ہوتی ہے سن میں بات ہو تو وہاں پر بھی ہے کہ علیہ دا صوبہ بننا چاہیے اور فیل ہل صوبوں کی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن دو پارٹیز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی گورنمنٹ کے اندر اور اس میں قرارداد بھی پیش کی لیکن قرارداد کی اوپر جہاں صوبہ نہیں بنے گا صوبہ بنے گا کیونکہ ہمارے آئین میں اس کی بنجائش نہیں ہے اور وہ جب تک کمیشن نہیں بنے گا اس کے پر بات نہیں ہوگی تب تک صوبہ نہیں بن سکتا جو اس کے بیکرونڈ کا سمجھ رہا ہے انہیں یہ پتہ ہے کہ صوبہ بننا اچنا آسان نہیں ہے بیٹا صاحب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں آئین جس اللہ علیہ نے شاکر بھی بھی یہی کہا ہم ساری آئین کے تحت ہی رہنے کے قابل بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے لیکن اگر یہ آئینی ایشیو ہے پارلیون سے ہونا ہے کمیشن بننا ہے تو پھر کیا میڈیا پہ ایسے پروگرام زیادہ نہیں ہونے چاہیے کہ عام بندے کو شعور دینے کے لیے اسے سمجھانے کے لیے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ بس ایسی کلیٹ ہوکی خطاب شروع ایک طرف وہ ایک طرف وہ ہم کیا کر دیں گے لیکن شاکر صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ صرف سٹنٹ ہے اور یہ صرف الیکشن کی گئے میں یہ بات ٹھیک ہے الیکشن کے لیے گرم ہوتے ہیں محول بنتا ہے اس کے نام پہ بھول لیا جاتا ہے اس کے بعد پھر بات ختم اپنے گا رہا ایک مشہور نعرہ ہے دیکھیں اصل یہ ایشیو کیوں اٹھا ہے اس کا جواب یہ ہے اگر لوگوں کے مسائل ان کے گھر پہ حل کیے گئے ہیں یہاں ایک ہے دیکھیں میں لاہور بیٹھا ہوں میں وہاں سے اٹھاؤں میں نے سکتے تیرے جب وہاں کام کروایا میں گھر آ لیا کہ راجر پہ روزان سے اور یہ کورس اس کے ساتھ جو اتخیل سے چلتا ہے اس کے ساتھ جو ہوتی تیم تیم دن وہاں بیٹھا رہتا ہے اور پھر وہ ان کے کام لوگوں کے ملے ہوتے ہیں اچھا میں لوگوں کو یہ حکمہواری بیورکریسی ہماری انتظامیہ اگر ڈلیور کرے تو پھر یہ نعرے نعرے نہیں رہتے دلیور نہیں ہوتے پھر دوسری بات فرد کی تقسیم جیسے میں سمجھتا ہوں سابقہ حکومت کا بہت بڑا کارنا ماتا نفسی اوارڈ نفسی اوارڈ کی طرق پہ ایک صوبوں کے بینوں ازلائی جو ہے نا وہ بھی اوارڈ ہونے چاہیے کہ صوبوں کو کتنا ملا ہے یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے ایک جو زلہ ہے وہ سب کچھ لے جاتا ہے دوسری زلہ کو کچھ بھی نہیں ملتا بعض جو لوگ بھی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور بعض ازلائی میں ایسی سڑکیں جن کے پر غیر غروری طور پر وہ کارپٹک ہو جاتی ہے حالانکہ سڑک ٹھیک ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو فرق ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں لوگ محسوس کرتے ہیں میڈیا نے اپرٹیکل سوشل میڈیا نے سمسان کر دی ہے لہذا لوگوں کے لیے کہنے کا بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن آئینی چیزیں یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں اشہار ہو جاؤ آئین میں ہوگی کرمین چپ دلے گا آئین میں ترمین کے لیے تو لوگ ان کو ووٹ دے کے بھیجتے ہیں کہ وہ ترمین کرے اسی کے نام پر لوگ ووٹ دے کے جاتے ہیں وہاں جاگے پھر بگل جاتے ہیں وہاں جاگے تک پیشنی کے تک نہیں کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اس کی وجہ یہ تک ہے ابھی بھی پیشنے دو ایک فیڈر منسٹر نے ہمیں کہا کہ ہم ان الیکشن سے پہلے بلکہ تیس بیس مائی سے پہلے ہم دو انتظامیوں نے بنانے جا رہے ہیں بھاورپور اور ملتان اور پھر انہوں نے کہا کہ چار اس میں محکم ہوں گے پولیس، ایڈوکیشن، ہیلٹ، ایڈرابلیو جس کے سربراہ اور جس کے تمام کام یہی ہوں گے ایک صاحب اس کے رامدے میں ہم رکاور بن گئے اور پھر یہ بات ہے پھر بات آئی پھر بات آئی کہ ملتان کے جنسے میں اعلان ہوگا اعلان نہیں ہوا دیکھیں جب ہاں اپنی انا کو لوگوں کو ساری خواہشات کے اوپر اپنی انا کو حاوی کر دیتے ہیں ہمیں لوگی نہیں سنیں گے مسائل تو ہیں یہ نہیں آپ کے ایسے مسائل نہیں ہے ایک مشتر استرطان صرف ایک جو لوڑا نائی سے لے کر کور سبجل تک کبر کر رہا ہے یہاں کتنے ہونے چاہیے تھے اگر آپ پلوں کو انا اگر لگائے تلہار سے چیچا اپنے تک اسی درائے راوے کے اوپر کتنے پل ہیں وہ درہ گلنے اگر انہیں پلوں کے درمیانی فاطلہ کے بار جاتا ہے وہ گل لے مسائل جو ہے نا ادم تقسیم تو ہے اور بہت بڑی ہے یہ جنہیں جنہیں اور نہیں کرتا چونہیں شاکرش وقت صاحب مسئلہ نمبر 123 مسئلہ نمبر 123 اس پورے ریجن کی بات کریں یہ سیدھے ہیں ریجن پہ تو میاں صاحب نے ابھی کہا ہے کہ سب سے پہلی تو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تعلیم کی تعلیمی طور پر اب میں آپ کو ایک بڑی بیشتر سفات ہوتا ہوں کہ یہ آن ریکارڈ بات ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ مثل لیگ نون جانا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جلسے میں نواز شریف نے بلکل صوبے کے نام کو ٹچ بھی نہیں کیا لیکن شہباز شریف صاحب جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ ایک صوبے کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی بنائیں گے اور وہ بھی بنائیں گے یہ ایک انہیڈر سیاسی گیم ہے جو ان کا انسٹانس ہے یا وہ پاپولر نعرہ ہے جو وہ اس کو وہ بنانا چاہتے ہیں لیکن جو آپ نے بات پوچھی ہے نا وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو تعلیم کی بات بتا دوں کہ یہاں جو جنوبی پنجاب ہے اس کی جو پاپولیشن ہے وہ اس وقت ساتھ کیوڑ سے زیادہ ہے جو نئے سنسز ابھی ہوں ہیں اکے جنوبی پنجاب سرائے کی باتتی تھی یہی تھی تفائی کی باتتی تھی بہولپورڈ ڈویجن ہے اس میں ڈی جی خان ڈویجن ہے اس میں ملطان ڈویجن ہے سرگودہ ڈویجن بھی ہاں سرگودہ ڈویجن ہے صورتنے پر لیکن آپ یونیورسٹری کی تعداد دیکھیں جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹریز ہیں ٹوٹل ایک ملطان میں یونیورسٹی ہے ایک بھاولپور میں ہے ایک ڈی جی خان میں ہے ابھی بنی ہے وہ بھی وہ ابھی بنی ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ کسی انٹر کالیج سے بھی بتتا رہے کیونکہ نہاں وہاں کوئی وہ ہے بائیس چانٹر ہے ہاں ملتان نے جو کالیج تھا بہت بڑا ویمن کالیج جو ایک ہسٹورک کالیج تھا اس کو بنا کے انہوں نے ویمن جی نیورسٹی بنا دیا اور اب اس ویمن جی نیورسٹی میں بائیس چانٹر بھی نہیں ہیں ملتان جی نیورسٹی کا حال آپ کے سامنے اگر آپ سوچیں وہاں کیا ہو رہا ہے تو بہت ایک مشکل ایک ہم پہ بھی آپ پڑے گی بتاتے ہوئے کہ ایڈوکیشن سیکٹر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں پھر آپ چلے جائیں رہیم بیار خان ملتان یہاں تعلیم کے حوالے سے یہ تو ہے ہائر ایڈوکیشن کی میں بات کروں ہم اوپر سے پگٹتے ہیں لیکن نیچے سے جو ہے نیچے سے معاملہ یہ ہے کہ جو پرائمری ایڈوکیشن ہے وہ آپ یقین کریں کہ اس کو تو میں کہتا ہوں کہ اتنا پتھے ٹھیک اس کا دام کہ سرکار کے کسی بھی سکول میں کوئی ایڈمیشن بھی نہیں ہوتا اور انہوں نے اس کے لیے مہم چلائی ہوئی ہے باقیادہ طور پر ایک پورا ایک سسٹم ایک گروپ بٹھا کے کہ جناب جو ہیڈ ماسٹرز ہیں ان سکولوں کے جو پرائمری ہے چاہے وہ میڈل سٹینڈرڈ ہے یا سکنری ہے یا میٹرک تک ہے جو بھی ہے وہ جو ہے ان کو ٹارگٹ دیئے گئے ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی بڑی آبادی میں آپ ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ آپ بچوں کو لے کے ان کو پڑھائیں ٹھیک ہے نا موٹیویشن کہا گئی ایک تو یہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے دوسرا بڑا ہے ایشو جو ہے وہ ہے ہیلتھ کا یہاں جو ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس پورے ریجن میں جو سب سے بڑا علاج کرنے والا جنہیں یہ اب نشترہ اسپتال جو ہے وہ کب تک کہاں تک گیا نا مولتا ہے اور آدھے سندھ کا اور آدھے جناف کیاور پختون خواہ کا بوجھ اٹھاتا رہے گا اس کے درمیان میں کہیں کوئی سپیشلسٹ نہیں بیٹھتا اب جس کا میڈیکل کالیج انہوں نے بنا دیا ڈی جی خان میں لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ٹیچنگ ہسپیٹل ضرور ہونا چاہیے تھا جس اس کو یہ فیسلیٹیٹ کرتے کیونکہ جب آپ کولیج بنانے جا رہے ہیں میڈیکل کالیج تو اس میں جتنی فیکلیٹیز ہوں گے اس کے لئے یہ یوں نیڈ سم سبجیک سپیشلسٹ ٹھیک ہے نا آپ وہ جب وہاں بٹھائیں گے دیفنیٹلی آپ پریکٹیسنگ ڈاکٹر جو ہے وہاں لگائیں گے جب آپ ہسپیٹل ہی نہیں بنائیں گے پریکٹیسنگ ڈاکٹر نہیں ہوگا تو وہ پڑھائے گا کیا ٹھیک ہے نا اس سے ہج کے نامنا آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ تہذیب ثقافت ورسہ بہت ہے اور اس کو مزید خوبصورت پیارہ بنانے کے لئے دنیا میں بہت بری انڈسٹری ہے ٹوریزم انڈسٹری اب سارے ہم باہر سے بھی دیکھ کے آئے ہوگئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ وہاں ہم چھوٹا سا ٹوٹا جو ہے نا ایک چھوٹا سا چھوٹا دیکھنے کے لئے دنیا پارلومی درہ جاری ہوتی ہے ہمارے پاس سے بہت کچھ ہے ٹوریزم بھی لانا چاہتے ہیں لیکن اس سوال ایسے کتنا کام ہویا اور کتنا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ہم ادھر بلا سکیں اور کچھ پیسے کماؤ سکیں سیلسل اس میں موٹان کو یہ کہ ہم اس کی بات کر لیں تو آپ آپ بتا بھی رہے تھے کہ آپ دم دمہ پر آج گئے ہوئے تھے اور وہاں پر آپ ریکارڈنگ کر رہے تھے تو اب یہ دم دمہ کی اصل شکل نہیں ہے ٹھیک ہے دم دمہ کیا تھا اس کی تاریخ کیا تھی آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں نا اگر وہاں پر جب ہم اپنے سکافتی ورثے کو یا تاریخی امارات کو ہم جب محفوظ کرتے ہیں تو اس کی اصل حالت میں اسے بہالی کو محفوظ کرنا کہا جاتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی شیط ہی بدل دیں آپ اس کا مقصد ہی بدل دیں اب اس وقت جو ملتان کی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اندرون ملتان جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ ملتان کی پہچان ہے آپ اس کے لینڈ مارکس دیکھیں تو آپ کو باب القاسم نظر آئے گا ملتان کا جہاں بھی ذکر ہوگا اس کی تصویر دیکھیں اس کے علاوہ دم دماغ کی اس میں اب انہوں سے آج سے پچھلے گورنمنٹ کی یہ بات ہے دم دماغ کی شیط کو بالکل چینج کر دیا اس کے ساتھ ایک اٹلی کی حکومت کے تعاون سے اب یہاں پر حرم گیٹ اور اس کی پریزرویشن ہو رہی تھی وہاں پر جو ہے اس کا اوہم یہ کہا لیکن تمام گیٹ کے بھی ہوئی نہیں ہے وہ پرجیکٹ ہے تھا کہ تمام گیٹ یہ ہوگی لیکن اس لکھ جو ہے فیلحال وہ پرجیکٹ وہیں پری ختم ہو چکے ہیں دیپٹی کمیشن چینج ہو چکے ہیں وہ پہلے جو تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے اور حرم گیٹ جو ہے اس کی بہالی ہوئی ہے لیکن اس کی شکر الحمدللہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی اصل شکل میں بہال کیا ہے اس کو اور صرافہ بازار کو اس سے زیادہ ملتان میں اس وقت اس کے گھنٹہ گھر کی امارت ہے ٹاؤن ہال بیلڈنگ اس کو پتہ نہیں کچھ سال گزر گئے ہیں کہ وہاں پر جو ہے میوزیم بنایا جائے گا اب تک اس کا میوزیم نہیں بنا اور اس سمجھ نہیں آ رہی کبھی اس کے اندر جو ہے ٹاؤن اس کا رنگ دو ملتان اور جو سارا پروجیکٹ ہے اس کے آفیس اوپن ہو جاتے ہیں کبھی مطلب آپ ابھی تک اس چیز کو کلیر ہی نہیں کر پائیں ہیں کہ ہم نے اگر ملتان کی ثقافت کو یا اس کے ورچہ کو بچانا ہے یا اس کی تحریفی امارت کو بچانا ہے تو ہمارا پروجیکٹ کیا ہے ایک حکومت آتی ہے وہ ایک پروجیکٹ کو شروع کرتی ہے دوسری حکومت فرنٹ نہیں ملتے ہیں نئی حکومت آ جاتی ہے اور اس کے بعد جہاں پہلے والا پروجیکٹ نہیں دیلے رہ جاتا ہے وہ مکمل ہونے کا نام نہیں لیتا ایک ایلیشن درہ اگر بھی کر دینا تو وہ ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے بڑا خوفناک ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پر تمام اس کو پتا لگنا چاہیے پوری دنیا کو نہ صرف پاکستان والوں کو تو شاید پتا ہے کہ یہ جو بہری تیج کا جو محکمہ ہے لیکن میرے خلال میں دنیا کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے ہاں بادشاہ مسجد ہے وہ ورڈ ہیری تیج میں شامل تھی کسی زمانے میں تو اب وہ اس پہ باقیادہ قبضہ ہو چکا ہے تو میاں صاحب آپ کو بتائیں گے اور اس کی پوری حیث یہ بتائیں گی آپ کو کہ وہ جو ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ثقافتی آپ کا ثقافت جو ہے آپ کے پاس جو ہری تیج کی محکم آپ اس کو اس کی اپنی حالت میں بہال کریں وہاں انہیں یہاں سے وہ تو گجرم والا سے وہ بنوا کے سلیب اور یہ ہیٹیں جہاں وہ لگا دیئے اس کے اوپر اور اس کا پورا بیڑا غرق کر دیئے ملتار ہرچتی آف سویڈ بینگوز کوئی ایک سڑک ایسی نہیں ہے جس کے دونے اطراب میں آموں کے پردے لگے ہوئی کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں کہ پوری دنیا میں اوپر چڑھ کے خیلمنٹ پہنکت میں دیکھا کہ یہاں تو باغات ہوتی تھی وہ تو کمیرات ہو رہی ہی ہے یہ شہر کے ساتھ اتنا کھلوار ہوئے جو چناب کا پانی تھا چناب کا پانی جہاں گیا جہاں 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 زمین کو لگتا تھا وہ میٹھے آمکی زمین تھی بہری آسان آگیا یہاں پہ بھی آچے آگیا اور ہزاروں اکر زمینوں پہ جو بھاگ تھے وہ کٹ گئے دوسری باری دوسری باری یہ سیٹی آف کارٹن تھا شہر کہ ہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کارٹن کا شہر ہے آپ دوسری پوری دنیا میں دنیا میں انہوں نے بہتا ہے پہتے چاک کے ہوتے ہیں چاکوں میں چرحوں میں لگائے یہ پتہ چلی یہ کارٹن یہاں پہ کہاں سے پتہ چلتا ہے یہ سیٹی آف سیٹس کہاں سے پتہ چلتا ہے اور جہاں سے پتہ لیکن پتہ ہے وہ بھی ختم کر دیا ختم کر دیا کہ اس شہر کی ایک سڑک کو سیٹی آف کور مینگو روڑ بنا دیں اس کے دونا طرح میں عام لگے ہونا یہ پرپوزر لوگ روڑ ہوئی جس کے دور میں بھئی وہ ڈی سی بدل گیا نیا ہے اس نے درختوں اس نے خمبوں کے ساتھ آم کے کمکے پر لگا دیئے وہ تیم صاحب دو سالے ٹوٹ گئے اچھا ہوں اوہ جو نہیں آرٹی فیشل 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 موڈل بنانے میں فائدہ ہے اس میں بل بنے گا وہ کسی کو جائے گا آسل تو پیچھے بیس تو کوئر بن جاتی ہے سچنائی عیدگاہ کے ساتھ جو کھلوار ہوا ہے آپ دیکھیں کہ اس کی پورا مزار بنایا مزار ایک طرف دو طرف اس کے مزار بنا کے اور پوری مسجد کے اوپر قبضہ ہو گیا اور اس کے اوپر اس کے اوپر سب سے بڑی جو انہوں نے کوشت کی وہ یہ کی کہ اس کے اوپر ہزاروں ساتھ سیکھان سال پہلے کے لکھے ہوئے جو کتبے تھے وہ اتار کے اپنے لگا دی بار ایک آپ کو بات بتاتا ہے جو ابھی لودرہ میں اٹھارہ اکڑ پہ ایک ٹبا ہے ٹبا تلوارا وہاں سے ہزارہ سے لوگ آتے اور مٹی کھوتے وہاں سے چیزیں نکال کے لے کے جاتے تھے ہم نے اس ایشو کو اٹھایا مقصد اس میں بقیادہ خبریں لگائی اب جا کے جب وہ 50% اس میں سے نوادراز نکل چکے اس میں سے سونہ جب نکل چکے اب جا کے اتارے کے دیمان اس کو تحویر میں لیے اگر یہ چھوٹے چھوٹے صوبے ہونا تو صوبائی حکومت کو پتا ہو کہ ہماری کونسی چیز کہا ہے اور کونسی چیز کہا ہے اتنی دور سے پہلتے ہی نہیں یہ حکومت لیکن پھر بھئی آئین میں ترمین اور قرون بنانے پڑے گے ایک رنگ دور لگا دیتے ہیں اور ابھی ملتان میں بہت سری جماعتیں پیوز پارٹی پاکسل مسلملی قنون تحریک انصاف اور موٹیدہ مجھے سینننگا ابھی کھل کا ڈجو سا کر چکے ناہرج اب وہ حضرت مہار نہیں وڈاؤز ہاں مناب جانتے اس میں مجھے فرزر رمال صاحب بھی صدرین ملتن لگ رہے تھے سراجل لگ وزیر آدم جو ملتان اور اطراف میں جو الیکشن میں آئیں گے عاملے سامنے جو ہم کبھی بنایا کرتے تھے ابھی مناتے بڑے کانٹے دار مقابلے کچھ اس طرح بھی چلتے ہیں کون کون سے دیکھنے آپ شاکر صاحب کی اسپیرٹی زیادہ ہے لیکن میں آپ کو ہوتا ہوں یہاں کانٹے دار مقابلے جانا مزفر اگر ڈیرہ غازی ہے میں دیکھیں پوزیشن میں پوزیشن کمزمورتی حافظ عبدالکریمتی وہ سینٹ پہ چلا گیا کیونکہ انہوں نے خاصا وہاں پہ لوگ بہت اطراز کرتے تھے وہ سینٹ پہ چلے گیا لگاری پوزیشن مضبوک تھے مزفرگان میں دستی نے باہر آل اپنا ووڑڈ بینکٹر کھا ہوا ہے باقی ابھی پارٹی کے چینج ہوں گی اس مرکبہ ووڑ ہیوی ویٹس کا نہیں ہے اس مرکبہ ووڑ پارٹی کا ہے ہیوی ویٹس اتنا اپنا رول پلے نئی شاید کر سکے گے جتنا پہلے کرتے تھے شوکر صاحب یہ بات صحیح ہے ابھی یہ بات کریں تھی جنہوں بھی پنجاب صوبہ بناو محاذ والوں میرے حساب سے دیکھیں کانٹے دار مقابلہ تو ان کا پڑھنا چیئے تھا اور ہماری سرائی تندی میں بھی سپرم ہے جس طرح آپ کو پسائے جہاز تھا لیکن اصل میں اس جہاز کے ساتھ جو بوٹم لائن ہے کیا ہوا ڈوب تو وہ گیا کچھ ایلا بھی بوٹم لائن یہ ہے کہ اس کی مشوری اتنی ہو گئی تھی تین چار پوائنٹ سال میں کوئی انہوں بڑا جہاز بن رہے اس میں اتنے لوگ آ جائیں گے اس میں یہ فیسلیٹی ہے اسے کھانا یوں ہوگا اس میں اپنا چیز ہوگی تو جب وہ جہاز انہوں نے ڈیک کے اوپر لگایا سفر کے لیے تو اور بھی کافی ساری جہاز لگے ہوئے تھے سفر کے لیے ان مسافروں ان جہازوں کے مسافروں ٹکٹ لگا کے چھالہ مہا پہنے چاہ بیٹھے اور وہ ڈوب گیا جو بات یہ تحریک تحریک انصاف میں جو لوگ اس ٹائٹانک میں جا رہے ہیں اب میں آج ایک جو انہیں خبر پڑھ رہا تھا کہ جناب یہ صرف جنوبی پنجاب میں سیٹیں کتنی ہیں اور تین ہزار درخواستیں آگئے ہیں تحریک انصاف تین ہزار پہنے بہت زیادہ لڑے گئے آجا اب ہونا کہیں کہ تحریک انصاف میں جو جنوبی پنجاب صبح محاذ بناو والے آئے کوئی مسلمیق سے ٹوٹ کے آرہا ہے کوئی پیپلز پارٹی سے ٹوٹ کے آرہا ہے وہ اسی امید کے اوپر آرہا ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے گی اور میں جیت جاؤں گا لیکن ایسا نہیں ہے جو میعہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک اکاؤنٹی بیلیٹی کاؤنٹ ہوگی اور اس طفح میں ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ میڈیا کے ساتھ مل کے ہم یہ اویرنس کمپینڈ چلائیں گے کہ آپ کم از کم اس شخص کو ووٹ مت دیں یہ چار دفعہ تین دفعہ دو دفعہ آپ کو دھوکہ دے چکا ہے اور پھر آپ کی اس جذبات کے ساتھ کہ میں صوبہ بناوں گا میں آپ کے لئے فلاں چیز لاؤں گا اور تم لجسلیشن نہیں کر سکتے جب تم لجسلیشن نہیں کر سکتے تو تمہیں اور کیا چیز کرو دے لجسلیشن تو یہی تھی نا کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس شیخ ہے ہم اس کو اڈرس کرنے لگے ہیں ہم اس کو اب کنونس کریں جس نے آپ ہمیں کنونس کریں اب کنونس کریں اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کو جناب اس وقت پاکستان میں جو چار اکھائیں ہیں وہ ان بیلنس ہیں بیلنس نہیں ہیں لیکن بھی اکھٹھے ہوں جس سے ہم اٹھارویں ترمیم پر اکھٹے ہوئے تھے جس سے ہم اور معاملات پر اکھٹے ہوئے تھے ہم نے مساکہ جمبوریت کر لیا کس چیز کے لیے سٹیٹ کے لیے کیا اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کے لیے اپنی حکومت کے لیے کہ پانچ سال تم حکومت کرو گے پانچ سال ہم حکومت کریں گے اب وہ پانچ سال والے دولوں کے چیخ قتم ہو گئے اس کے بعد مساکہ جمبوریت اور وہ گرد مچے گا اور جو شامل ہے معاف کیجئے گا اگر وکارہ سے شفتہ دباس ربیرہ کا بھائی لدیم آسر بیرہ پی ٹی ای میں ہے اور اگر یہ گولدر نظر گولدر کے عزیز یہ پی ٹی ای میں ہے تو پی ٹی ای کا اللہ ہی آفت ہے دوسری بات میں یہ ارز کروں گے کہ شیخ سادی کیا تھا کہ گندے لوہے سے اچھی تلوار نہیں بنتی اگر اچھی تلوار بنانے ہی تو اچھا نوہا لینا پڑے گا سٹاپ اچھا نہیں کٹھا کیا ہوا بات ہو رہی ہے میڈیا میں بھی کم خواتین ہیں آپ بڑھ رہی ہیں اور آپ کو تو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں جب بھی آیا میں نے آپ کو ضائمت بھی دی اس کے ساتھ ساتھ 5% کا الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا ہے کہ آپ کو جنرل الیکشن میں خواتین لانا ہوں گی آپ کو ملتان میں کیا لگتا ہے وہ کون سے نام ہے جو مختلف جماعتوں کی طرف سے خواتین میں سامنے آئیں گے اور وہ بھی کوئی ملک کی خدمت کر پائیں گے دیکھیں خواتین کو کیونکہ اس سے پہلے تو حصہ نہیں ملتا تھا اس کے بعد مقصود نشستوں والی جو ہے ترمائی وہ اس میں جو ہے خواتین ایم این اور ایم پی ایز اس میں بننا شروع ہوئی ہے لیکن خواتین الیکشن باقاعدہ طور پر لڑے اور اس سبت اگر ہم ساؤس منجاب میں دیکھیں تو جنرل الیکشن کے لیے کوئی ایسا نام فیمل میں اگر بات کیجائے تحمینا دولتانہ جو ہے ان کا آسکتا ہے نقمہ مشتاق لانگ جلال پر پیول ایم پی کے لیے وہ اس میں لڑکت ہوتی ہیں ایک دیجے خام کے خاتھ ہوندھی وہ دول نیشنل ہوگی ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے ان کی پیپلز کارٹی کی ہیں دولتانہ تحمینا دولتانہ یہ مطلبت نہیں ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو فیلحال کوئی ایسے نام نہیں ہے اس کے علاوہ مقصود نشستوں پر ایم این اے ایم ای ایم ای ایم ای ایم ای ایم ای ایم ای ایس کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے کون سی خواتین ہے وہ فیلحال نظر آنا ابھی نظر نہیں آرہا کیونکہ اس سب جو سچویشن ہے جو سبفار صاحب کہہ رہے تھے کیونکہ اتنی پارٹیز تبدیل ہو رہی ہیں جنہوں نے پانچ پانچ سال جو ہے صدار کا مزہ لے لیا امینے اور ایمپی ایز نے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نے ہمیں جو ہے نا ہم نے دیکھ لیا اب انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ اچھا چلوگ نہیں کیا اب ہم بڑے جو ہے ڈپیس ہو کے ہم پارٹی تبلیل کر رہے ہیں بھی آپ نے پہلے یہ نہیں سوچا پارٹی تبلیل کرنا ہے جب حکومت انڈ ہونے لگی ہے اس وقت آپ سوچ رہے ہیں تو اس وقت فیلنس کے حوالے سے تو صورتحال اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں ایک اور سوال میں چلا کوٹ سبزوگ سے ساتھ کا بات رہیم یار خان بہاول پر ملتا ہم ریکارڈنگ کے درمیان گئے ایسے ایسے بازارے میں گئے جہاں خواتین زیادہ تھی وہ بات نہیں کرتی وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنے چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ سے ووٹ کارس کرنے میں ایک سے پوچھا آپ ووٹ کارس کریں گے نہیں کریں گی کس کو ووٹ ڈالیں گی جہاں گاہوالا کہے گا اچھا وہ اب ایک کہہ رہی ہے نہیں مگرد جو مجھے گھر میں کہا جائے گا تیسری کہ نہیں میں نے ووٹ کارسٹ ہی نہیں کرنا اس اویرنس کے لیے ان جماعتوں نے کچھ کیا ہے اس اویرنس کے لیے دیکھیں اس بار جو پاکستان مسلم نواز اپنا جو الیکشن کا جو سلوگن لے کے آرہی ہے وہ ہے جو جو ووٹ کو عزت دو ٹھیک ہے اب وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس بار یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے اویرنس ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح ووٹ کارسٹ کرنا ہے اور اپنے ووٹ کے اوپر آپ نے پہرہ بھی دینا ہے لیکن اب باع یہ ہے کہ اچانک سے آپ ایک سلوگن لے کے آتے ہیں آپ نے پچھلے جو سال ہیں اس میں ان تمام ساسی جماعتوں نے کیا کیا ہے اب تک ہم نے ہماری جو فیمل ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم انہیں صرف یہ بتا دی جاتا ہے آپ نے جا کے فلان اشان کے اوپر مہر لگا دینی ہے آپ کو یہ نہیں پتا وہ کون سی پارٹی ہے وہ کون سی کینڈیڈیٹ ہیں کیا وہ اس قابل ہیں بھی یعنی ہے جیسے آپ نے یہ باقی کے کوئی خاتون کہہ رہے گی میرے گھر والا پہلے اس کا گھر والا بتائے گا پہلے والد بتائے گا پھر گھر والا پھر اس کے بیٹے بتا رہے ہوں گے مطلب فیمل کیا آپ بہت سارے ایریا ساؤنس پنجاب کے ایسے ہیں دوسرے شہروں میں بھی ہوئیں گے کہ جہاں پر اگر فیوڈل لارڈ سسٹم ہے اور شخصی بوٹ ہے تو وہاں پر تو آپ برادری ازم ہے آپ انہیں کہہ دیں گے کہ جی فلان کو بوٹ دینا ہے آگے کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ آپ کے ساتھ جو وعدے کر کے جا رہا ہے اس نے پورے بھی کرنا ہے یا نہیں اور یہ صرف یہی تھا کہ یہ ساؤنس پنجاب سے الیکٹ ہونے والے جتنے بھی ایم این ای اور ایم پی ایز ہیں ریکارڈ پر بتا دیں کبھی کسی میں اسمبلی میں کھڑے ہوگے بات کی ہو کبھی بھی کسی میں بات نہیں کی ہو اور جب وہ یہاں پر آتے ہیں لوگ بھی ان سے یہ قویسٹن نہیں کرتے ہیں لوگ ان سے قویسٹن بھی نہیں کرتے ہیں آج تک کبھی کسی میں کھڑے ہوگے کسی سے ریزسٹ کیا ہو کسی کے ساتھ اب یہ ریزسٹنس کی سیاست جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ تھوڑی سی سامنے آ رہی ہے اور اس کا بھی دیکھیں کہ اس کا کیا اینڈ ہوتا ہے لیکن کل حال صورتحال خواتین کے حوالے سے تو شاید سیکنڈری بات آ جائے گی کیونکہ ان کو تو اس سٹریم لائن میں لایا نہیں گیا ہے تو میل جو ہیں ہمارے ابھی سوسائٹی کے وہ بھی اس سٹریم لائن میں کنسیڈر نہیں ہوتے ہیں میں بھی نہیں ہوتے ہیں ایک رائن فائنل بھی لگانے وقت چکے ہم رہے گا آپ نے ایک بات کی دوسری ہوا تھا میڈیا کے لیے ریپورٹنگ کرنا میڈیا برکرز کے لیے وہ ریپورٹر لکھنے والا ہو یا مائک پکڑ کے بات کرنے والا ہو ان کے لیے آئندہ کوئی ایشیوز تو نہیں دیکھ رہے اور آپس میں سیاسی جماعتیں دھڑے براجری ووٹ کاسٹ مردی سے کروانا اس سوالے سے آگے اور ابھی جو میں ملہ نے بات کی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس مردہ کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا اگلی وردہ پھر لگے گا ووٹر کو عزت دو کی بات کوئی نہیں کرتا جو ووٹ ڈالنے جاتا ہے اس کی عزت پر ایکشر والے دنوں بھی پھر وہ پانچ سال اس کو رسوا ہی کیا جاتا ہے ایک مرتبہ مجھے خط آیا تھا خانپور سے ساتھ لائنوں کا خط آیا کہ ہم سیٹھ اکبر کو سیٹھ اسلام کو ہر مرتبہ ایم پیو بنا کے بہتے ہیں اس کے کہے ایک مرتبہ اسمبلی دے کھڑے ہو کر خانپور کا نام لے دیں ہم سمجھیں گے ووٹ کا حق ادا ہوگی یہاں یہ جو اس خطے کا جو لوگ جاتے ہیں وہ کبھی بات ہی نہیں کرتے یہ بہت بڑا پراؤرم ہے ان سے ملنا ناممکن ہے یہ خسروب اختیار جو صوبہ بھاس کا سربراہ کبھی سے ملکوں تو دکھائیں انہیں بہت سے ٹائم نہیں ہوتا ان سب کے اب یہ نعرہ ہے نا قیدی تخت لاہور کے اب تخت لاہور مارڈل ٹاؤن سے پہلے سارا انہی کے پاس تھا آپ جی روڑ سے لے کر میڈیا کے لئے مشکلات مسائل کس سکت ہوں گی ابھی اویرنیس ہے میں نہیں سمجھا کہ میڈیا کے لئے پہلے مشکلات ہوتی تھی پہلے میڈیا کے رپورٹرز کا بہت بتمیز دیاں بھی ہوتی تھی اب بہت اویرنیس ہے لوگ میڈیا کو لوگ میڈیا کو آس خود بلاتے ہیں اب لوگ میڈیا کو پہلے بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے میڈیا کے حوالے سے اب پہلے جیسے مشکلات شامل شاہ صاحب میں آج ریکوارڈنگ کر رہا تھا میں نے ناجوانوں سے کہا بات کرو وہ نے کہا نہیں 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 آپس میں نے بولے ہمیں سمجھ آئیے میں پھر بھی چھوپ رہا وہ میرے پاس آیا پھر اس نے کہا ہم اگر کچھ کہیں گے تو پیسے کتنے لیں گے آپ میں نے کہا کس چیز کے اس نے کہا ہمیں تو یہ کہتے ہیں پیسے دے لگا کر لو یہ کیوں ہوئے کب ختم ہوگا اچھا یہ بات میں آپ کو ایک بات کروں یہ ایک few element ہے اس میں کچھ آپ کو چوبہ نہیں ہے ملتان میں بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کراچی میں بھی آپ کو ملیں گی آپ کو اسلامباد میں بھی ملیں گی اسلامباد میں بھی آپ کو پتہ کتنے بڑے معاملات ہیں اتنے بڑے معاملات ہیں آلہ ستی معاملات ہیں آلہ ستی معاملات اچھا گزارش یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر اس قسم کے elements موجود ہوتے ہیں جن کو black sheep کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بات میں مقصد بھی یہی ہے تک ہی ان لوگوں سے یہ بات دیکھا ہے یہ بات دیکھا ہے جن لوگوں سے مخاطب ہیں یا میں جس سے مخاطب ہوں ٹھیک ہے میں ابھی میاں صاحب سے بیٹھے ابھی کان میں یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک بات کر رہا تھا یہ ہر ہماری جدو جہد دیکھو میاں صاحب کی اپنی جدو جہد دیکھو محمونہ کی جدو جہد دیکھو مذہب یہ ہے آپ کو ریفلیکشن میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوں کہ اس کی ریفلیکشن آپ دیکھیں آپ میرے دکھر میں ہیں ان کے دکھر میں جائیں ان کے دکھر میں جائیں جو دیکھر میں جائیں اس کی ریفلیکشن دیکھیں سوسائیٹی میں اکثر جنرلیسٹ ہوا جو مائکر اگر میں ایک ایک فکرہ مجھے کہنے دیں کہ وہ black sheep ہیں اور وہ ان black sheep سے بنیادی طور پر میڈیا کا جو اصل امپیکٹ ہے وہ خراب ہو رہا ہے میڈیا ورکرس کا نمبر ون مسئلہ کیا ہے مستطلو لیکن ایسا جو میڈیا ورکرس کا نمبر ون مسئلہ ہے وہ سکیورٹی کیا ہے سکیورٹی میں کس حوالے سے کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ بات کہنی بھی چاہیے یا نہیں کہ ہمارے چینلز کے اندر کس چیزیں ڈیسائیڈ کر لی جاتی ہیں مینجمنٹ لیول کے اوپر اور ہمیں نہیں پتا ہوتا ورکرس کو ہم فیلڈ میں جاتے ہیں اور جا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو ایسے کور کرنا ہے اور اس کو اس کی نہیں نکھانا ہمیں وہ چیز کے لیے نہیں کی جاتی ہے وہاں پہ جا کے ہمیں جب سکیورٹی کی ایشوز ہوتا ہے ہم نے یہ چیزیں خود دکھتا ہے ہمیں یہ پورے پرگرام کی ضرورتا ہے ہمیں یہ چیزیں کی پارٹی کی اوپر ہمیں بہت کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ 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 بہت شکریہ محمودہ آپ کی وقت کا ناظرین زیادہ وقت نہیں ہے مختصر بات یہ کہ ہم کھڑے تھے بہت شہر میں ایک بچی نے بات کی اس نے کہا ووٹ میں کیسے اپنی مرضی سے ڈال سکتی ہوں اگر ہم بات نہ نہ مانے تو پھر ہمارے گھروں میں چوریا کروا دی جاتی ہیں ڈاکے پڑوا دیئے جاتی ہیں حاصل پر اور دیگر اس نے راجن پر شاید بتایا وہ آپ دیکھیں گے آئندہ چند دنوں میں وہ پروگرام بھی اس نے کہا کہ نڑکیوں اٹھبا لی جاتی ہیں بولنے ہی دیا جاتا اور آج مجھے خاتون ملی اس کو بھی آپ دیکھیں گے اس نے کہا نالاک کی چوری ہوئی اور پولس والے نے مال بھی پکڑ لیا چور بھی پکڑ لیے لیکن انہوں نے ہمیں مال واپس نہیں کیا اور یہ کہا کہ تی بتاؤ کہ اڈال نالاک آیا کی تو بھائی ہمارا گھر ہے ہمارے پر پیسے ہیں وہ خاتون میں مجھے پیگار گیا پیٹی بھی تینجی میں کچھ بات کہنا چاہتی ہوں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے استحصان لار میں بھی ہو تو استحصان ہے اور انہوں نے علاقوں میں ہو وہ استحصان ہے وہ سانگر میں بھی ہو استحصان ہے وہ چوٹی زیری میں بھی ہو تب بھی ہے وہ دورہ اسمال خان میں بھی ہو تب بھی ہے ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا تمام قائدین کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا اپنے آنے والی نسلوں کی زبا بھی خراب مت کیجئے نیتے بھی خراب مت کیجئے اللہ تعالی ہمارے حال پر احمد کرے جواز پر بھی چوتھا سکونٹین کو اجاز دے گئے اللہ نکھے بعد